جین دوستو بندے ماترہ ہم لوگ کچھ اب بھی ایسا لگتا ہے کہ ہم کو اس چیز سے کوئی خطرہ ہے یا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ نہیں اس چیز سے ہے اس شخص سے ہم کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو ہم پولیس کو پہلے ہی ایک چٹھی لکھ کر دے دیتے ہیں کہ بھئیہ اس پرکار کا انسان میرے اس طرقی سے کانٹاکٹ میں ہے اور اس طریقے سے مجھے اس انسان سے نقصان ہو سکتا ہے جس سے کہ پولیس کے بھی سنگیان میں رہے کہ ہم بھئیہ اس پرکار کی شخص سے اس وقتی کو اس پرکار کا خطرہ ہے ہم لوگ ابھی پورا دیش میں دیکھی رہے ہیں کہ ایک ہی کیسی اب سارے چرزیں چل رہے ہیں اور وہ ہے آفتاب اور شردہ کا کیس کس طریقے سے اس میں ایک پیاج کی طرح پرد در پرد چیزیں کھلتے ہوئی سامنے آ رہی ہیں اور اب ایک کمپلینڈ کافی وائرل ہو رہی ہے جو کہ قریب دو سال پرانی ہے اور دو سال پہلے یہ کمپلینڈ لکھت میں درج کرائی تھی اور کسی نے نہیں بلکی شردہ نہیں ممبئی کے ایک فلس تھانے میں اس نے پورے وستار میں بتایا تھا کہ اسے کس کس پرکار کا خطرہ ہے اور کس طریقے سے اس کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے اور کیوں اگر اس کے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کے لئے ذمہوار کس کو ٹھہرائے جائے گا یہ سبھی چیزیں اس نے اس چٹھییں بڑی تفتیش سے بتائی تھی تو ہم لوگ اس چٹھی کے بارے میں ہی ذرا بات کر لیا تھے کیونکہ کسی اور بارے میں اگر ہم بات کریں گے یہاں سے تو ریفرنس بھولا آؤٹر کانٹیکس چلا جائے گا تو یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں یہ شہفالی ویدہ جی نے ایک ٹویٹ کیا ہے میں نے اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ بھی کر کے رکھا ہوا ہے انہوں نے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ مہاراش پولیس دیڈ نتھنگ ایوین افٹر سچ ایکسپلیسٹ کمپلین لیٹر اس سمجھ جو بھی کچھ گھٹنا کرام چل رہے تھے اس کو لے کر یہ باتیں آئیں اگر ہم اس چٹھی کی بات کریں تو چٹھی میں انہوں نے پورا اپنا ویورن دیا ہے کہ وہ کون ہے کہاں ہے اور یہاں پر انہوں نے صاف طور پر لکھا ہے کہ she would like to report آفتاب امین پونہ والا جس کی یہ 26 ہے یہاں پر موگائل نمبر بھی اس نے دیا ہے ایڈرس تک دیا ہے جو ابھی کارنٹلی کسی سے جگہ پر رہتا ہے وہ بھی دیا ہوا ہے اس کے آگے انہوں نے لکھا ہے اور یہ سب کچھ چھ مہینے سے چل رہا ہے اور آگے انہوں نے لکھا ہے کہ اس کے ماتا پتا کو اس سب چیزوں کے بارے پتا ہے کہ ہم دونے لیوین میں رہتے ہیں وہ لوگ ویکنڈ پہ ہم سے ملنے بھی آتے ہیں اور اب ابھی تک وہ پولیس کو یہ سب چیزیں بتانے کی حمد نہیں کر پائی تھی لیکن اب وہ حمد کر کے یہ سب چیزیں بتا رہی ہے کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ پولیس کے سنگیان میں بھی یہ سب باتیں رہیں کہ بھئی یہ سب کیا کچھ چل رہا ہے اور پھر اس کے دو سال بعد آج ہمارے سامنے پورا گھٹنا کرام موجود ہے کہ مئی میں کیا کچھ ہوا تھا اور کس طریقے سے سلسل وار طریقے سے پوری گھٹنا کو انجام دیا گیا تھا لیکن ان سب چیزوں کے بیچ میں ایک شخص اور سامنے آیا ہے جس نے کہ آفتاب کے بارے میں کچھ اور کھلا سکی ہے ٹیلیویشن ابھی نہیں تھا عمران نظیر خان نے شردہ کیس میں آفتاب امین پونہ والا کو لی کر چوکانے والا کھلا سکی ہے عمران نے ایک ٹی وی انٹرویو میں بتایا کہ آفتاب کو رگز کی لت تھی اور شردہ اس کی اس لت کو چھڑوانا چاہتی تھی اور شردہ کو وہ پہلے سے جانتے تھے شردہ نے دو سال پہلے انہیں بتایا تھا کہ ان کا لیون پارٹنر آفتاب ایک ڈرگرڈٹ ہے وکر ایک دو تین سال سے رگز لے رہا ہے حمیلتہ کے مطابق انہیں پتا نہیں تھا کہ ممبئی میں کیا ہو رہا ہے کیونکہ وہ ممبئی سے بہار کشمیر میں اپنے گھر پر آئے ہوئے تھے سوموار 21 نومبر 2022 کے صبح جب وہ ممبئی لوٹے اور سبھی سمچار سینلو پر شردہ وکر کی خبر دیکھی تو وہ شوک رہ گئے ان کے لیے شردہ وکر کی موت ایک صدمے کی طرح تھا انڈیا ٹی وی سے بات کرتے ہوئے نظیر نے کہا کہ میں شردہ کو جانتا تھا اس نے فروری 2021 میں ایک صفائی کیمپین نے دوران ممبئی ملا تھا اس نے مجھے بتایا کہ وہ نرک کی زندگی جی رہی تھی اس کا پریمی آفتاب اسے پرطاڑت کرتا ہے شردہ کے انہصار اس کا پریمی ایک ڈرگ ایڈٹ تھا اور لگ بگ دوتی انسال سے ڈرگز لے رہا تھا وہ چاہتی تھی کہ آفتاب ڈرگز چھوڑ دے اس کے لیے اس نے مجھ سے ریہاب سینٹر کے بارے میں جانکاری مانگی تھی عمران نے بھی شردہ کی مدد کرنے کا وعدہ کیا لیکن دلی جانے کے بعد وہ ان سے سمپرک میں نہیں رہا پائی جیسا کہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ کسی سے بھی سمپرک نہیں رہا پتا دے کہ عمران نظیر خان ہماری بہت سلک گٹ بندن مریم خان ریپورٹنگ لائیو میڈم سر اور علادین نام تو سناو کا جیسے ٹی وی شوز میں کام کر چکے اس کے علاوہ انہوں نے تمیل تیلگو ملی اللہم اور کنیڈا فلموں میں بھی کام کیا گوھر طلب ایک ممبئی کی شندہ گا کر آفتاب کے ساتھ دلی کے ایک فلیٹ میں لیوین میں رہ رہی تھی اور اس کے بعد جس طرح سے پولہ اکھٹنا کرم انفولڈ ہوا ہے وہ ہم سب ہی کے سامنے ہیں لیکن ان سب چیزوں کے بیچ میں اس پرکار کی اس چٹھی کا سامنے آنا ظاہر سی بات ہے یہ پبلک کے اندر اور بھی زیادہ روش کو بڑھائے گئے سوشل میڈیا پر دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو لے کر کیسے کیا ریاکشن سامنے آ رہے ہیں یہ وہ ٹویٹ جو کہ شیفالی ویدری نے کیا ہے جس میں کیونونہ اس چٹھی کی تصویر کو بھی ساجہ کی ہے آپ چاہے تو جا کر دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی ٹویٹ کر کے رکھا ہے اس کے اوپر سب سے لے دادی اممہ لکھتی ہیں کہ sometimes I feel doubt on آفتاب's statement he might have taken all charges on himself but never mentioned his parents maybe parents are also with him cause I don't believe one man could do all these things ان کو پتا تھا اس بارے میں یہ تو اس کمپلینٹر سے پتا چلی گیا ہے لیکن آپ چاہے کو لوگ سامنے نہیں آیا تو کچھ بھی نہیں کہا سکتے اس کے آگے لکھا ہے Mumbai police is a fraud department they will do not their job without taking bribes no matter who runs the government اس کے آگے لکھا ہے exactly police are busy in dancing around the whims of big politicians and they are always busy in corruption moral less people bringing shame to Marathas and great kings اس کے آگے انہوں نے لکھا ہے along with آفتاب his parents and Mumbai police should also be tried for ان کو اوپر بھی چارجز لگنا چاہیے شردہ wrote a letter to Mumbai police that آفتاب is trying to suffocate him and that all پوری چیزیں انہوں نے جانکاری میں لکھی تھی تو اس لئے ان کو بھی بولنا چاہیے اس لئے لکھا ہے very serious as it was an interfaith case which cannot be taken lightly مہاراشر police need to explain why action was not taken and guilty must be taught a lesson so that it is not repeated in future Sanjeev لکھتے ہیں they were busy in collecting 100 crore hafta for their home minister اس سمائے یہ کان بھی کافی زیادہ چلی رہا تھا اور سوشانت سکھ راجبوت کے مرتیوں کو ہوئے اس سمائے پانچ سے مہینے ہوئے تھے اور maybe he had to work extra hard for a simple case for a سوشانت cause a political party instructed media distract people from Corona news what happened to that case by the way اس کی بات کر رہے گی کیونکہ سوشانت کے ریس میں بھی نہیں ہے حالانکہ دشاہ سالین کو لے کر آج سی بی آئی نے کہا ہے کہ بھئیہ وہ تو ایک درکت نہیں تھی see in this hindu majority country one can't rely even on police regime, judiciary or administration for his or life nor on the community so what an individual or society should do for survival irrespective see I think so this case too will have some regulated and drug angles sound familiar to Sushant's case صحیح کی سبھی لوگ اپنے اپنے reactions دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ بھئی یہاں پر police کا بھی کہیں نہ کہیں fault ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی جو ایک complaint کری گئی تھی اس کو seriously لیا نہیں دیکھیں ابھی تو یہاں پر ایسا لگتا ہے یہ شاید یہ چیزوں کی شروع آتی ہے ابھی سننے میں آئے کہ نارکو ٹیسٹ بھی اس کا کل ہوا ہے تو ایسے میں اب اور ہو سکتا ہے بڑی اپریٹس کچھ دنوں میں سامنے ہیں جب پولیس کھلا سا کرے کہ اس ٹیسٹ میں کیا کچھ اس سے پوچھا گیا ہے کچھ کیوں کہ پچاس ایک سوال کی لسٹ کے بارے میں پتا چلا تھا کہ پچاس ایک سوال اس سے پوچھے جانے لیکن اب بات وہی ہے کہ آپ دیکھئے کہ آخری ماحول کیسا ہے اس کے ماتا پتا کو بھی اس بارے میں پوری جانکاری تھی حالانکہ جو اس کے وکیل ہیں جو سرکاری وکیل ان کو پروائیڈ کیا گیا ہے اس وکیل کا کہنا ہے کہ بھئی یہ کافی انوسنٹ دکھ رہا ہے تو ہم کو لگتا نہیں کہ اس نے کیا ہوگا تو آروپ سے دھونے کہ ہم ابھی دزار کریں گے کافی ساری چیزیں ہیں جو کہ پولیس کی گرفت سے ابھی بھی بہار ہیں جیسے کہ جو ویپن ہے وہ نہیں ملا ہے لڑکی کا سر ابھی تک نہیں ملا ہے تو کافی ساری چیزیں ہیں جو ابھی بھی مسنگ ہیں جو کہ اس کیس کو اور زیادہ سٹرونگ بنائیں گی پولیس لگتار ان ایسپیکس کے اوپر کام کر رہی ہے جس سے کہ اس کیس کو اور زیادہ سٹرونگ بنائے جا سکے جس سے کہ آفتا آپ کو کڑی سے کڑی سزا مل سکے ان سبھی چیزوں کے بیچ میں کئی سارے اویرنس کیمپینز بھی چلائے جا رہے ہیں جس سے کہ اس پرکار کی چیزوں میں جو مہلائیں فسی ہوئی ہیں ان کو باہر آنے میں اس سے مدد کی جا سکے کیونکہ زاہر سی بات ہے آج کے سمائے میں یہ ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک بن چکا ہے کہ آپ اگر لیون میں رہ رہے ہیں تو ویسے بھی ہمارے سماج کے خلاف ہی بات جاتی ہے لیکن اس کے باوجود یدی آپ کافی زیادہ ووک ہیں اور آپ اس طرح کے ریلیشنشپ میں رہ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو کافی زیادہ سجگ رہنے کی ضرورت ہے اٹینٹیو رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ کئی بار جب آپ ایسے کام کرتے ہیں تو پریوار آپ سے سمبند ختم کر دیتا ہے یا دور کر دیتا ہے اور کئی بار انسان ایسے میں دور ہو بھی جاتا ہے اپنے لوگوں اور یہی یہاں پر شردہ کے ساتھ بھی ہوا تھا تو ایسے میں اس پرکار کے کیسز میں ایک بات سب سے بڑی یہ ہی ہوتی ہے کہ انسان کم سے کم دوستوں کے ساتھ ریگولر ٹچ میں رہے جس سے کہ ان کو پتا رہے کہ آپ کے جیون میں کیا چل رہا ہے اور اب دیکھئے دو سال پرانا یہ لیٹر نکل کر سامنے آئے ایسے میں اتنے لمبے سمجھ تا کیوں ان چیزوں کچھ ہلنا آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا کچھ کہنا مجھے کمنٹ کرے کے ضرور ہوتا ہے میرے سوڑے پھلا آپ نہیں جائیں چاہے پھلا